موسیم لیگ نون کا آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان شہباز شریف نے شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں اکتیس اکتوبر کو جلسہ کریں گے اگلا لائحہ عمل بھی وہیں دیں گے مولانا فضل رحمان بولے آپوزیشن متحد ہے آزادی مارچ میں سب شریک ہوں گے مرطانوی شاہی جوڑی کا پانچ روز آدوارہ پاکستان مقمل خوشگوار یادے لے کر نور خان اربی سے وطن واپس روانا مرطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے راولپنڈی میں آرمی کنائن سنچر کا دورہ کیا لاہور میں دوسرے روز بھی ایس او ایس ویلیج میں بچوں سے گپ شپ لگائے اور قومی ٹیم کی قیادت میرے لیے اعزاز ہے سرفراز نے جیسے ٹیم کو لیڈ کیا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں بعض اوقات تبدیلی اچھی ہوتی ہے قومی ٹیم کے ایک اپتان ازر علی کی لاہور میں پریس کانفرنس ہاں آپ کو بتائیں کہ ممتاز علماء دین نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے ملاقات سے انکار کرنے والوں میں مفتی آزم مفتی رفی عثمانی شیخ السلام مفتی تکی عثمانی شیخ الحدیث مولانا الرحیم شامل ہے جبکہ شیخ الحدیث مولانا حنیف جالندری شیخ السلام مفتی زر ولی خان علامام ساجد میر مولانا خواجہ مدسر شاہ ویس نورانی بھی وزیراعظم سے ملنے سے انکار کر چکے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو آزادی مارش کے حوالے سے اب آپ کو بتائیں کہ ممتاز علماء دین نے بھی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور جن علماء دین نے ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے ان میں مفتی عاظم مفتی رفی عثمانی شیخ السلام مفتی تکی عثمانی اور دیگر شامل ہیں اس حوال سے بات کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل آج وزیراعظم عمران خان سے علماء اکرام کی ملاقاتوں کا ایک معاملہ تھا اور مختی عاظم مزاہب اور مقاتبے تکر تعلق رکھنے والے علماء اکرام میں ملاقاتیں بھی کی ہیں جن میں پاکستان کے جو بڑے نامور علماء اکرام ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا اس حوالے سے اگر ہم بات کریں مفتی عاظم پاکستان مفتی رفی عثمانی مفتی تکی عثمانی وفاکل مدارس کے سیکرٹری جنرل مولانا حریب جلندری مفتی سرولی خان اور اس کے ساتھ ساجد میر بیگر علماء اکرام ہیں جنہوں نے آج اس اہم ملاقات میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا وزیراعظم عمران خان کی جانے سے چند روز قبل ازادی مارس کو رکھوانے کیلئے ایک تمہیں کی تشکیل لی گئی تھی جنہوں نے علماء اکرام سے عافتے کی اور علماء اکرام کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کروانی تھی اور اس ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے طاعت دیناتا علماء اکرام کو کہ وہ مولانا فلدر udعبان کے سدادی مارس کو رکھوائے مگر پاکستان کے جو نامور علماء اکرام ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے تھی لینکار کر دی ہے سوالے سے مولانا حنیب جلندری کے مولانا حافظ شرفی صاحب ہے اس کے ساتھ مفاق المدارس کے علماء کرام اور دیگر مشاہیخ بھی ہیں جنہوں نے اس ملاقات سے انکار کر دیا جن علماء کرام نے آج ملاقات کی ہے